یار آج کل موبائل فون کے کیمرہ میں بھی بڑا مزیدار سا بیک گراؤنڈ بلر ہو جاتا ہے پورٹریٹ موڈ آپ کے پاس بھی ہے لیکن ہو سکتا آپ کے پاس نہ ہو یا آپ کے پاس کوئی پرانی پکچرز ہوں اور اس میں بیک گراؤنڈ بلر نہ ہو تصویر بہت آل آگئی ہے لیکن بیک گراؤنڈ بلر نہیں ہے تو اس سلسلے میں کیا کریں گے بیک گراؤنڈ بلر کریں گے کیسے کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہر ایڈ ویلکم بیک سو فرسٹ آف آل جو میں ابھی پکچر یوز کرنے لگا ہوں یہ میرا ہی ایک سٹوڈنٹ ہے ہاشر ہینسوم بچہ ہے ماشاءاللہ سے اور میں فیس بک پہ ایسی براوس کر رہا تھا تو اس کی یہ پکچر مجھے دکھی میں نے کہا یار بڑی آلہ شاٹ ہے مجھے اس کی جو ایکشوال پکچر ہے مطلب اس نے تھوڑا سا ایڈٹ کر کے لگایا وہ تھا لیکن بیک گراؤنڈ بلر نہیں تھا یار میں نے کہا یار کچھ کرتے ہیں اس بچے کے لیے میں نے اسے مانگی تصویر اور اس نے مجھے بھیجی اور وہی آج میں تصویر آپ لوگ کو ایڈٹ کر کے دکھاؤں گا کہ بیک گراؤنڈ کس طرح سے بلر ہوگا تو پہلے ایک چیز میں بتا دوں کہ بیک گراؤنڈ بلر ہوتا کیوں ہے یوشلی آپ کے ڈی ایس ایل آر کیمراز میں جو لینسز ہوتے ہیں ان میں ایک چیز ہوتی ہے اپرچر یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں آپ لوگ کو اپرچر جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے مطلب اس کی ویلیو چھوٹی ہوتی ہوتی ہے جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے دیپت آف فیلڈ ہوتی نہیں شیلو ہو جاتی ہے شیلو دیپت آف فیلڈ کا مطلب ہے کہ جو چیز فوکس میں ہے وہ شارپ دکھے گی جو چیز فوکس میں نہیں ہے وہ بلر دکھے گی لیکن اگر آپ کے کیمرہ میں یہ فیچر نہیں ہے اور آپ کی تصویر بہت اچھی آئی ہوئی ہے اور آپ چاہ رہے ہو کہ بیگراؤنڈ بلر ہو جائے تو کس طرح سے کریں گے تو وہ میں آج آپ لوگ کو بتاؤں گا یہ حاشر کی جو تصویر تھی یہ بہت ایکسلنٹ تھی اور میں نے کہا اس میں تھوڑا سا بلر ہونا لازمی بنتا ہے تو آئیے میری سکرین پر دیکھیں سو فرس اف آل یہ بچہ ہینسم میں اس کا انسٹرگرام کا لنک ہینڈل نیچے ضرور دے دوں گا لنک پہ کریڈٹس اس کو جاتے ہیں اس پکچر کے بہرحال یہ تصویر بڑی اچھی سی آئی ہے یہ ہے اکرا یونیورسٹری نوت کیمپس کی یس وٹ آئی وانٹ کے ایک تو تھوڑا سے کلرز اس کے کریکٹ کرنا ہے بہت زیادہ جو ایریا سے یہاں پہ ڈاک جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے مجھے یہ کرنا ہے کہ یہ جو پیچھے ہے یہ سارا کا سارا بیک گراؤنڈ بلر ہو جائے اچھا ایک چیز یاد رکھئے گا جب بھی چیزیں بیک گراؤنڈ میں بلر ہوتی ہیں تو وہ ڈسٹنس وائز ہوتی ہیں قریب کی چیزیں ظاہر ہیں اس کے لیول کی جو چیزیں وہ اتنی زیادہ بلر نہیں ہوں گی گریجولی بلر ہوتے ہوتے جو جو چیزیں دور جاتی جاری ہیں وہ بلر ہو جائیں گی ٹھیک ہمیں اس کی سیلیکشن لینے ہوگی بہرحال سیلیکشن کے لیے کس طرح سے کرنا ہے میں نے سمپلی اپنا کوئیک سیلیکشن سے اس کو سیلیک کرنا ہے سیلیکٹ ان ماسک کے تھو اس کو الہدہ کرنا ہے میں آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ نہیں کروں گا اس میں کیونکہ یہ میں ایک کلاس لے چکاؤں کہ آپ سیلیکٹ ان ماسک کس طرح سے یوز کریں گے میں اس کو الہدہ الہدہ کر چکا ہوں بارک ہمیں اس کو الہدہ کرنے کی ایسا جزرورت نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف اس کی سیلیکشن چاہیئے دی سو سیلیکشن لینے کے بعد سمجھیں یہ سیلیکشن ہے ٹھیک ہے اور میں ایک لیئر پر بلاک کلر فیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ جتنی سیلیکشن تھی اس میں میں نے بلاک کلر فیل کر دیا اب بلاک کلر کس طرح سے فیل کیا all backspace یہ بہت پہلے میں میں بتا چکا ہوں کہ foreground کلر فیل کرنے کے لیے all backspace background کلر فیل کرنے کے لیے control backspace مجھے بلاک کلر فیل کرنا تھا تو میں نے یہاں پر یہ کر دیا یہ کیوں کر رہا ہوں یہ ابھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا میں ایکچولی اس کا depth map بنانا چاہ رہا ہوں now depth map کیا ہوتا ہے depth map photoshop کو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ depth کہاں سے کہاں تک جاری ہے so جس جگہ پہ black ہے وہ دور نہیں ہے وہ focus میں ہے ٹھیک ہے and جس چیزوں پہ white یا grey color ہوگا وہ gradually اسی طرح سے depth sense کرے گا photoshop so باقی کی چیزوں کا depth map کس طرح سے بنانا ہے بڑا سمپل سا کام ہے کہ میں یہاں پر new layer ایک لے رہا ہوں نیچے second number پہ ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ gradient ڈال رہا ہوں so gradient سمپل سا black and white ہی لے رہا ہوں اور میں یہاں نیچے سے shift تبا کے اوپر کی طرف لے کے جا رہا ہوں صحیح ہے so یہ تمام تر چیزیں جو اس level کی ہیں وہاں پہ blur نہیں آئے گا especially میں یہ کر رہا ہوں کہ اس کے پیروں کے پاس سے لے رہا ہوں so ایک بار پھر سے میں اس کو delete کر رہا ہوں دیکھ لیں جہاں اس کے پیر ہیں اس جگہ سے میں black کرنا شروع کر رہا ہوں black سے اوپر تک یہاں تک perfect ٹھیک ہے so اب جتنے ایریا میں white ہے یا grey ہے وہ سب کچھ blur ہوتا جائے گا آپ چاہیں تو نیچے سے دے دیں چاہیں تو آپ یہاں سے دے دیں جیسے آپ کو صحیح لگے میں سمجھ رہا ہوں کہ اتنا اس کا جو depth ہے وہ enough ہوگی so اگر اس کو ذرا زوم کر کے میں آپ کو دکھاؤں تو کچھ یہ چیز بنی ہے now ہمیں اس black and white جو چیز بنی ہے اس کو as it is channels پر لے کر آنا ہوگا channel کونسا آپ کسی بھی channel پر آ جائیں تو یہاں دیکھیں میں already ایک بنا چکا ہوں اس کو میں delete کر رہا ہوں یہاں پر اگر آپ آ جائیں تو اس وقت جو آپ کو blue red یا green کسی بھی channel میں جو بھی دکھ رہا ہے وہ سب same ہی ہوگا کیونکہ black and white ہی تھا اس میں سے کسی بھی channel کی copy لے لیں اور جیسے یہ blue copy اس کا میں نام رکھ لیتا ہوں depth map نام رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے just go back to rgb یاد رکھیں کہ جب آپ alpha channel میں ہوتے ہیں یہاں پہ rgb پہ پہلے کلک کیجئے گا and then layers پر آئیے گا now ہمیں اب ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے میں ان کو group کر دیتا ہوں now یہ والی جو اوریجنل پکچر تھی میں اس کی ایک layer on duplicate control j صحیح یا command j اگر آپ mac پر ہیں تو اور اس کے بعد ہمیں اس پر لگانا ہے ایک عدد filter اور filter ہے ہمارا یہاں پہ جائیں گے and یہاں پہ آپ کے پاس ہے blur lens blur ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس کو apply کریں گے ہو سکتا ہے یہ خود سے اٹھا لے اگر نہیں اٹھاتا تو یہ کچھ اس طرح سے ریڈیس اتنے پر ہو سکتا ہے میں یہ ساری چیزیں ریسیٹ کرنا چاہوں گا کچھ ابھی جیسے آپ اس پہ آئیں گے آپ کے پاس یہ ریزالٹ آ رہا ہوگا اوپر یہاں سے آپ پریویو آن یا آف کر سکتے ہیں دوسری چیز faster and more accurate اس کو more accurate پہ میں زیادہ ہیوی ہو جائے گا دوسری چیز میں یہاں سے لے رہا ہوں depth map جیسی میں نے depth map لیا اور سے دیکھیں کیا ہوا ہے میں زیادہ سے زوم کر کے آپ دکھانا چاہوں گا کہ یہ چیز اتنی بلرڈ نہیں ہوئی یہ جتنی زیادہ یہ ہوئی نہ مجھے اگر مزید بلرڈ کرنا ہے تو میں یہاں سے ریڈیس اس کا بڑھاؤں گا اب جتنا جتنا آپ ریڈیس بڑھاتے جائیں گے چیزیں پیچھے کی بلر ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے اگر مزید فل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک تھا بلر آرہ ہے بیک دوسری چیز یہاں پر اگر میں اس کو تھوڑا سا یہ کم کر دوں کیونکہ یہ بہت ہیوی ہونا رکھ جاتا ہے یہاں پر آپ کے پاس ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کا جو اپرچر ہے وہ کس طرح ہے ٹرائنگل ہے یا سکوائر ہے یا پینٹا گون اکٹا گون بیس کائنڈ اف لینس ٹھیک ہے جس کا اپرچر ہوتا ہے اس پر کافی زیادہ راؤنڈ اپرچر ہوتا اس کا زیادہ اچھا بوکے بن رہا ہوتا ہے دین یہاں سے بلیٹ کرویچ ہے اگر آپ بڑھانا چاہیں بات یاد رکھی کہ یہ جتنی چیزیں میں کرتا جا رہا ہوں سسٹم تھوڑا ہیوی ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے سو آرائیٹ اس کی یہ تمام سیٹنگز اناف ہے میں اس کا یہ بڑھا رہا ہوں ریڈیس اس کو میں نہیں چھہڑنا چاہ رہا کیونکہ بلر فوکل ڈسٹنس یہ اگر آپ چھیڑتے ہیں تو یہ آپ کی چیزیں کچھ اور فوکس میں آنے شروع ہو جائیں گے مطلب وہ باقاعدہ کیمرے کے لینس کی طرح سے ہی کام کرنا شروع ہو جائے گا بلر فوکل دسٹنس یاد رکھیے گا زیرو رکھیں آہ بی مور دن ایناف بکوز جہاں ہم نے بلیک کیا آوہ ہے وہ فوکس میں خود رہے گا کیونکہ ہم ڈیپ میپ کے دیٹا اٹھا رہے نیچے آجائیں تو یہاں پر آپ کی پاس دیا وائ سپیک ولر ہائی لائٹس سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جہاں پیچھے بلر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر کچھ لینس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سی برائٹنس بڑھ اگر آپ کے ایمیج میں نوائز ہے جو کہ آئی ایسو نوائز ہوتی ہے اگر وہ ہے تو اس کو بھی آپ کمپنسیٹ یہاں سے کر سکتے ہیں آپ اس میں نوائز اماؤنٹ بڑھا دیں بٹ یاد رکھے گا کہ اس ایریا میں آپ نے بلر کیا ہے اگر آپ کے ایمیج میں رکھ رہا ہوں نوائز کی اچھا دوسری بات کہ نوائز آپ کو یونیفارم چاہیے گوزن چاہیے جس ٹائپ کی دو ٹائپ کی نوائز ہیں سجیسٹ کروں گا کہ نوائز کو مونو کروم رکھ رکھیں ورنہ آئی جی بی نوائز آئی گی جو کہ بہت بری لگے گی ای کلر کریکشن کرنا چاہوں گا سمپلی میں یہاں سے کروز لے رہا ہوں میں اس کے جو شیڈوز ہیں کو تھوڑا سا برائٹ کرنا چاہ رہا ہوں سمپلی اس ویلیو کو تھوڑا سا اوپر لارہا رہا ہوں تھوڑا سا فیڈ لک آنے لگے گا جو کہ مجھے آج کل بڑا اچھا لگ رہا پتہ نہیں کیوں and then دوسری چیز میں کر رہا ہوں let's apply some look up اور look up میں میں سمپل سا تیل اورنج لک apply کر رہا ہوں but then یہ بہت زیادہ ہرش ہے اس کو تھوڑا کم کرتے ہیں and i guess اتنا see this یہ ڈیفرنس آپ سب کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا بہت کام کی چیز ہے فوٹو شاپ میں کچھ چیزیں بہت پاور فل سی ہیں چھپی بھی رہتی ہیں یہ بہت کامن سی تھی میں آج تک اس لئے نہیں بتا تھا کہ لوگوں کو پتا ہوگا بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہتے ہیں کہ کس طرح سے ہوگا کس طرح سے ہوگا سار تو آپ کے لئے حاضر آئی بلیب آپ لوگ کلاس پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تینک موسیقی